میں گولی مار دوں گا یہ کر دوں گا جب میں پولیس تھانے گیا ہوں گیٹ سے مارتے ہوئے اندر لے کے گیا ہے تھپنے گیٹ سے ماری پھر اندر لے کے گیا ہے ادھر پیڑ میں میرے گوسہ مارا ادھر میرے پشاب نکل گیا ہے پھر میں بلا لیے مجھے مارا ادھر مار کے میں تھوڑے کپڑے بندے لائے تھے کم سے کم دس بارہ بندے تھے اور میں نے بھالا ہے کہ تو گلت کرتا ہے کون ہوں میرے کون سی وقات ہے کیونکہ یہ پرمتو ڈی سی کے ہاتھ میں مطلب ابھی آپ کو پتہ ہے ایک چیز نکلتی ہے اس کو کافی کرنا پاکستان ہوتا ہی ہے پاکستان میں ماشاء اللہ کرتے رہے تھے روڈ کے اوپر مجھے لے گئے مین چوک پہ گالییں دینے لگ ان کے ساتھ ایک میڈیا والا ہے تو گیرہ میں ادھر کے میرا یوٹیوب چینل چلاتا ہے سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں واجد اللہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ واجد اللہ آپ کے علم میں ہوگا کہ گورنمنٹ آپ اسلامباد کو اسلامباد کی پولیس کی طرف سے یا ڈی سی کی طرف سے پرمٹ ملاتا ہے لیکن کل ان کے ساتھ ایک ناخوشکوار واقعہ پیش آیا آج ہم انہی کے پاس موجود ہیں انہی سے پوچھیں گے کہ یہ ناخوشکوار واقعہ کیوں پیش آیا ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے پولیس نے اس کو کیوں مارا بارہ تیرہ بندے کس نے بلائے تھے جو ان کو مارا ہے وہاں پہ اور پوری رات اس کو مارتے مارتے ان کے ساتھ کیا ہوا آج اسلامباد کی پولیس نے اس پر کیا ایکشن لیا وہ سارا پورا تفصیل ان سے پوچھیں گے اور کون کون سے پولیس سائبان نے اس پر ایکشن لیا اور ان کے ساتھ ابھی تک کیا ہوا تو انہی سے پوچھتے ہیں سلام علیکم کیا حال ہے ٹیک ہو اللہ شکر ہے آپ تنہے آپ تو بہت مشہور بند ہیں آپ کے ساتھ اس طرح ناخوشکوار واقعہ کیوں پیش آئے ہیں اصل میں ایک سٹیل مین ہے جو جس کو مطلب ابھی آپ کو پتہ ہے ایک چیز نکلتی ہے اس کو کافی کرنا تو پاکستان ہوتا ہی ہے تو پاکستان میں ماشاء اللہ کرتے رہے تھے تو میں یہ نہیں کہتا کہ کافی نہ کریں کافی کر کے آیا اور میری جگہ پہ آگے کھڑا ہو رہا تھا تو میں نے جب اس کو بولے بھئی آپ یہ سیکٹر چھوڑے اگلے ایک سیکٹر چلے جائیں آپ ادھر جا کے کام کریں تو ہماری مطلب ایک مہینے تک تو کھلی ہے آپس میں ہی کرتے رہے کرتے رہے تو یہ بات نہیں بن رہی تھی تو بیچ میں اس نے دمکیاں دی تھی گھولی میں مار دوں گا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا تو اس انٹی نے مجھے بتا دیا کہ بھئی یہ باتیں آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ کو میں گھولی مار دوں گا یہ کر دوں گا میں نے انٹی کو بلا کہ انٹی آپ فکر نہ کرے جس کے ساتھ اللہ تعالی ہے اس کو کون کچھ کر سکتا ہے تو پھر یہ بات میں نے انگنور کر دی پھر یہ کل واقعہ اس طرح ہوا ہے جائے وہ میرے پاس آیا میں کام پہ کھڑا تھا تو ادھر پھر رش لگنا سٹارٹ ہو گیا بندے نے تماشا کیا شرعہ پی کے وہ آیا تھا تماشا کیا تو ایک میں دوسرا بند آیا جس کے ساتھ میں گھر جاتا ہوں ٹیکسی آتا ہوں ٹیکسی میں آتا ہوں تو اس کو گالی دینے لگ گیا تو ہم لگ جب ان کے پاس گئے تو وہ آگے پیچھے ہو گیا اس کے ساتھ دوسرا بھائی اور مل کے بات کرنے لگ گئے اتنی دیر میں اسٹل مین آیا اسٹل مین نے بولا ہے کہ تو گلت کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو مجھے کھڑا نہیں ہونے دیتا مجھے اجازت نہیں دیتا یہ نہیں دیتا میں نے بولا میں اجازت دینے والا ہوتا کون ہوں میرے کونسی وقات ہے کیونکہ یہ پرمٹو ڈی سی کے ہاتھ میں وہ دیں گے نہیں دیں گے اور پہلی بات ہی آپ نے ادھر یہ بندہ کس لئے بیجا تھا کس لئے لڑائی کرنے کے لئے آپ نے بیجا کہہ رہا ہے میری مرضی میں بیجو نہ بیجو اتنی دیر میں بات تو بات میں تو لڑائی سٹارڈ ہو گئی تو اس نے بندے بلا لیے مجھے مارا ادھر مار کے میں تھوڑے کپڑے پڑے کم سے کم سے کم دس بارہ بندے تھے اور جو مارنے والے تھے اس میں تین چار بندے وہ تھے جن نے مارا تھا تو گلے بان سے کچھ گھ سیتے اور روڈ کے اوپر مجھے لے گئے مین چوک پہ ابھی میرے گالیوں دینے لگے کہہ رہے ابھی تجھے یہاں سے کون ہٹا اور کس کو بلانا ہے بلا ہم نہیں ڈرتے جس کو بلانا ہے بلا ان کے ساتھ ایک میڈیا والا ہے کوئی تو کہہ رہا ہے میں ادھر کہ میرا جو میرا یوٹیوب چینل چلاتا ہے نا تو نسار بھئی کشمیری ہے تو وہ کہ اس کے بارے میں بھی کہنے لگ گیا ابھی میں اس کے دفتر کال کروں گا اس کو نوکری سے فارق کر دوں گا یہ کر دوں گا سارے صدر میری جیب میں یہ ہے وہ ہے بڑی باتیں گار رہا تھا کہ میں مجھے میں پھر میں چلا گیا تھا جب تھانے جب گیا ہوں تھانے میں میں نے اولا چل میں جا کے تھانے میں ریپورٹ میں پہلے تھانے نہیں جا رہا تھا کیونکہ مجھے بروسہ ہی نہیں تھا اس تھانے پہ گئی میرا ایکشن لیں کیونکہ اس سے پہلے بھی میں جا چکا ہوں میرے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے پر میری بات نہیں سنی گئی تھی تو پھر میں ادھر گیا ہوں ایف ایٹ کی طرف جا رہا تھا ایسے چو کے ساتھ میاں کھرم کے پاس جا رہا تھا کیونکہ مجھے بروسہ تھا کوئی نہ کوئی کرے گا ان کے پر بروسہ تھا اس سائٹ جا رہا تھا جو ٹیکسی والا تھا ان کو کال جب میں پولیس تھانے گیا ہوں اس کے بعد میں جب دانے ایک بندہ ریپورٹ لکھانے جا رہا ہے ریپورٹ لکھانے میں جا رہا میرا کو نہیں پتا تھا پینٹ پہنیزی بار سے میرے یہ سچچوالے کپڑے پہن تم اندر سے کپڑے الگ ہوتے ہیں تو میں بول نہیں سکتا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے پھر میں سے بڑی دیر تک اندر تھانے میں بیٹھا رہا ہوں اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک سچوے اے ایسائی ہے اس نے انہیں سمجھ گیا کہ بھئی گلتی اس لڑکے کی نہیں ہے اس وجہ سے اے ایسائی نے مجھے باہر نکال دیا دونوں کو نکالا کہہ رہے ہیں آپ لوگ ابھی جائیں اپنا مسئلہ ادھر بکھڑے ہو کے حل کر لیں ابھی کس طرح میں حل کرتا ابھی ایک میں کوئی گلتی نہیں تھی میری کوئی وجہ نہیں تو بنا فالتو میں مار کھائی میں نے اوپر تھانے میں آگا بندہ ریپورٹ لکھانے جا رہا ہے اوپر ادھر سے بھی مار کھائے تو بندہ آگے کدھر کرتا پھر ابھی میں آیا تو میں نے اپنے پیچ پہ چلایا صاحب ہیں ان نے بھلایا اپنے پاس اور مجھے کہیں اجازت بھی دی کہے رہے آپ کھڑیں اور آپ کو کون روکتا ہے اور کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے آپ کے لئے سیکیورٹی پولیس بھی آپ کی سیکیورٹی کرے گی انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئبت بھی نہیں آئے گی اس کے علاوہ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ادھر کھڑا تھا تو ایسی صاحب بھی آئے تھے وہ بھی مل کے گئے کہے رہے بھئی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتایا کریں اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو کہ پیش آتا ہے پولیس کی طرف سے کوئی ہوتا ہے پھلے ہمیں آپ نمبر بھی دیکھے گئے مجھے کہ کوئی مسئلہ ہوگا ہمیں بتانا شکریہ اسلامباد پولیس نے آج ایکشن لیا ان کے پیچ کے اوپر بھی انہوں نے چلایا کہ جو نا ان کے ساتھ جتنا بھی جائز اس کے مطالبات ہے وہ ہم پورا کریں گے لیکن آپ کو تانے میں جب جن پولیس والوں نے مار رہا ہے کیوں مار رہا تھا اسے اپنے پوچھے رہے کہ کیوں مجھے مار رہے ہیں وہ کہنے لگے جب اس سے کھڑے تھے تو کہنے لگے کہ بھئی آپ کی وجہ سے گاڑیاں رکتی ہیں یہ وقت ہیں یار وقتی تو اور بھی چلو پہ رکتی تھی وہ تب کی بات آپ تب کرتے ہیں اگر رکتی بھی ہے تو آپ کو تو اس کا پرمٹ ملائے نا پرمٹ کے طرح اسے کے اجازت آپ کو ملی ہے کہ گاڑی یہاں پہ اس چوک میں رکھے گی آپ کے پاس آئیں گے لوگ تصویریں کینچیں گے کچھ جو ہیں آپ کے پاس پیکچر کینچیں گے کچھ آپ کو کیا گیپٹ لائے گا کچھ کیا ان لوگوں کی خواہشات ہے تو اس تب ہی رکھتے گئے نا اگر یہ اس طرح نہ ہوتا اس چوک سے ہٹتا نہیں ہوں میں اسی چوک سے مشہور ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی چوک سے اور آگے انشاءاللہ جانا ہے اس لئے میں اپنے نئے جو میری کوشش رہتی ہے کہ ہر نئے نئے میں کرتا رہتا ہوں کیونکہ اپنے عوام کو کوشش کرنے کے لئے اور اسلام آباد کے لوگوں کا شکریہ دا کرنا جاتا ہوں اور پر پاکستان کے کرنا جاتا ہوں پہلے بھی میری آواز میں نے جیسے اٹھائی اس طرح میری قبول کی گئی اور آج بھی میں نے اٹھائی تو میرے ساتھ دیئے گئی تو انشاءاللہ ضرورت پڑی اگر میری طرف سے بھی میں بھی انشاءاللہ ان کے لئے کھڑا رہوں گا کیا لگتے جو پولیس والوں نے اتنی جلدی ایکشن لیا اور اتنے زیادہ آپ کے پاس آئے اور اتنی اچھے آپ کے کیس کو آگے لے کے گئے اتنے زیادہ آپ لوگ اچھا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو ہم اچھے انشیئیٹ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس والے اتنے آپ کے ساتھ ہیں کہ کہا سے کہا تک آپ کی رپورٹ ہوئی ہے تو پولیس والوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا کیا ہوئے ہیں سب سے پہلے میں آجی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ آجی صاحب جو ہیں وہ میرے پیش دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوتا ہے میرے پیش اس کے علاوہ وہیں سے گزرتے ہیں جاں میں کھڑا ہوتا ہوں میں ان چاک پہ تو وہیں سے گزرتے ہیں تو وہ میری مطلب جو بھی میں کر رہا ہوتا ہوں تو وہ دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کا سا رہا ہوتا ہوں ان کو پتا ہے کہ یہ جو گلت ہوتا ہے تو پھر ان کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آج کل پولیس جو گلت ہو دیئے اس کو دو گھنٹے بھی نہیں کھڑے ہونے دیتی بھئی آپ بھی در کیا کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہے کوئی ہے وہ ہٹا دیتے ہیں تو میں صحیح تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کیا سے کیا ہو جائے گا پر آئی جی صاحب کا شکریہ اور ایسی صاحب کا اور خاص طور پر ڈی ایس پی بخاری شاہب کا شکریہ جن نے میرے پھر میرے ساتھ ایکشن لینے پہ آگے کیا مجھے بلایا گیا اور مجھے اجازت دی گئی شکریہ یہ سلور مین کون تھا یہ کہاں سے آئے تھا یہ تو اب تماشا بن جائے گا نا کہ اسلامباد کی جس چوک میں ہم دیکھتے تو ار چوک میں دوسرا بندہ کڑا ہوتا ہے تیسرا کڑا ہوتا ہے یہ تو پورے اسلامباد جن نے اسے یہ گونڈ مین سلور مین وائٹ مین بلیک مین ان سب سے پر جائے گا یہ اصل میں نا جب میں نے سٹارٹ کیا میں جب گاؤں گیا تھا بھائی کی شادی میں یہ پیچھے آکے یہ سٹارٹ کیا اس نے اس کو دیکھ کے ابھی ظاہر باتیں بہت سارے سے لوگ تھے مجھے بھی کہتے تھے مجھ سے پہ ان سے سلور مین تھے پہلے مجھے کہتے تھے یار بھائی میں ہم لوگ کام سٹارٹ کرنا ہے ہم نے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے میں نے ان کو روکا ہوا تھا کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ باہر سے تو میں نے بول دیا تھا آپ کر سکتے ہیں کیونکہ میں اب کس طرح بولتا یار جب میں نے اب سٹارٹ کیا کل پر سو اگر کوئی ہوتا ہے وہ سارا اندہا میرے پہ آنا تھا اس لئے کوئی نہیں کر رہا تھا تو بیچ میں جب سلور مین نے سٹارٹ کیا لوگوں کو حوصلہ ہو رہا گیا کہ بھائی ہم نے ایک بندہ کر رہا ہے دوسرے نے سٹارٹ کیا تو ہم بھی کر رہے ہمیں کون منع کرے گا اس طرح سارے جیسے وہ پورٹری ایک آپ کو میں دکھاؤں گا ویڈیو میں وہ پورٹری بھائی ہیں وہ بھی آگے کھڑے ہوتا ہے دن کو کام کرتا رات کو جا کے پورٹر پیٹا ہے اس کی ساری ریپورٹ میرے پاس ہے پھر بھی میں ان کو کچھ میں اللہ ان کو روزی دے میں نہیں کہتا یہ اچھا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے اپنے کسی آگے مانگ رہا نہیں ہے تو اس طرح وہ سارے ابھی آتے جا رہے ہیں کام کرتے جا رہے ہیں میں بھی کیا کر سکتا ہوں آپ خود بتائیں یہ پولیس واروں کو آپ نے یہ نہیں بتایا یہ تو تماشا بن جائے گا اسلامباد ایک ایسی جگہ جہاں پہ پوری دنیا کے لوگ گزرتے ہیں جتنے بھی لوگ آتے خوبصورت شہر ہیں اس میں اگر ایک بندہ کڑا ہو جاتے تو چلو کوئی بات نہیں لوگ دیکھیں گے کہ ایک اچھا چیز ہے جو انہیں ایک اچھے وہ لوگوں کو انٹرٹین کر لے لیکن ارچہ اگر اس طرح بن جاتے ہو تو بری بات ہے نا بہت بڑی وہ تو بات صحیح ہے ابھی کہ اب میں تو یہ نہیں کہہ سکتا اگر میں کہہ دوں گا تو فیس میں میں گندہ ہو جاؤں گا بھئی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو دوسروں کو حق نہیں ہے تو یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں اگر میں اب بول دوں بھئی کہ آپ کسی اور کو نہیں کھڑے کریں مجھے ہی کھڑا کریں میں یہ مشہور ہوں یہ ہوں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا اگر میں کہتا ہوں اس میں میں غلط ہو جاؤں گا کیونکہ یہ تو سب کا حق ہے ایک چیز ہے نا آپ نے دکان لگائی بھی آپ ظاہر بات ہے آپ کو دیکھے دوسرے نے بھی دکان لگانے آپ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا ہے اس کا چلو شکریہ ناظرین آپ لوگ نے ان کے گپتہ کو سنی لیکن اسلامباد میں اگر ہم دیکھتے یہ پہلا بندہ تھا جنہوں نے یہ ٹرینڈ پاکستان میں لائے تھا ان کو ڈیسی صاحب کی طرف سے فرمٹ بھی ملاتا جو یہ ڈیسی صاحب اسلامباد سے چلے گئے تو اس کے دوسرے تیسے دن بعد جو نے ان کے ساتھ ہی ناخوشکوار واقعہ پیش آئے لیکن اس کے ساتھ میں اگر آپ کو یہ بتاتا جاؤ اگر آپ ایک سیکس ایک سیونے پر ان سارے علاقوں میں چلے جائے تو ہر چوک میں یہ بندے کڑے ہوتے ہیں اب یہ اسلامباد سے کچھ وہ اسلامباد کو ایک کھیل سا لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ کب تک چلتا رہے گا کیونکہ یہاں سے کافی زیادہ لوگ یہاں سے گزرتے اور باہر ملکوں کے لوگ بھی یہاں سے گزرتے اگر اس طرح ار چوک میں اس طرح کے بندے کڑے اور ایک دوسرے کے پیچھے آئے اور لڑائی شروع کریں تو یہ کب تک اس طرح چلتا جائے گا میرے ریکویسٹ یہ ہے کہ اسلامباد کے جو انتظام ہے اس پر ایکشن لے اور ایک بندہ اگر ہے تو اسی کو رہنے دے اگر آپ نے اور بندے رکھنے تو کچھ پاسلے پر رکھنے چاہیے ایسا نہیں اس کا پورا اسلامباد کے جتنے بھی چوکے ساروں سے گن نہیں بنانا چاہیے تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ